موسیقی موسیقی مدی پردیش میں ان تمام میلاؤں کو لبانے کی کوشش جو ہے وہ کانگریس پارٹی اس یاترہ کی دوارہ تو کری رہی لیکن یہاں پر پرینکہ گاندی کا اس یاترہ میں شامل ہونا پوری طریقے سے کانگریس پارٹی کے ہیت میں جاتا ہوا نظر آ رہے لیکن ساتھی یہاں پر کیا راہل گاندی بھارت جوڑو یاترہ کے ذریعے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے مدی پردیش میں کوئی بڑی چنوٹی کھڑی کر پائیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ بی ج بی جے پی سرکار بھیلے ہی توڑ جوڑ کی سرکار ہو مدی پردیش میں لیکن کل ملا کر کے کہا جائے تو اسی تھی ان کی ابھی بھی مضبوط ہے تو ایسے میں راہل گاندی بھارت جوڑو یاترہ کے مدی پردیش میں داخل ہوتے ہی جس طریقے سے ان کا رویہ آکرامک رہا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ دراصل راہل گاندی پورے مدی پردیش میں جتنے دنوں تک یہ یاترہ چلے گی اتنے دنوں تک لگتار بی جے پی کی سرکار پر وہ حملہ رہ ان کے کیندر کی سرکار پر لگتار سوالات جو ہے ان کے دوارت آگے ہی جا رہے ہیں مہنگائی بیروزگاری بھرشتہ چار جیسے مدنوں کو لے کر کے لیکن اب شیوراہ سنگھ چوہان کو گھرنے کی کوشش کی جاری ہے ساتھ یہ آپ کو بتاؤں کی سابر کر والے بیان کھولے کر کے بھی راہل گاندی کی جو مشکلیں ہیں مدی پردیش میں بڑھتی چلی جاری ہے دیکھتے ہیں کہ پرینکہ گاندی کے شامل ہونے کے بعد یاترہ میں کیا بدلاؤ ہوتے ہیں اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے ہیں یہ تازہ ترین خبروں کے لیے نیکش نائی نیوز کو دھنیواد